اسلام علیکم میں ہوں سمینہ آمجد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی نیا ٹاپک نیا شہرہ آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں اور آج جو جہرہ میرے ساتھ ہے وہ کسی طرف کا محتاج نہیں ہے بہت سارے نوجوان بہت ساری کمپنیز پاکستان پاکستان سے باہر لوگ جانتے ہیں آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے نوجوانوں کے بارے میں کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنا فیوچر کو لے گی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کوئی ان کو پتا نہیں ہے ان انہیں کیا کرنے ہیں لیا جا رہا ہے شوق چلے جا رہے ہیں ہم والی بات ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی چلے آپ کا تعریف کراتے ہیں اسلام علیکم کیا سر علیہ السلام order to be here yes sir welcome i'm so happy that i can't even express my feelings in words so why because you yourself is my mentor as well so i have a lot of respect in my heart for you so it's always great meeting you it's always great listening from you and it's it's always great to attend your sessions whenever and wherever so kaisر آج یہ مائک اگر آپ پھوڑ اپنے پاس کر لیں گے تو آواز clear آئے گی شاہ اچھا کیسر نوجوان جو ہمارے بچے ہیں بچیاں ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کچھ پتہ نہیں جلتا تو میرا سوال ہے آج آپ سے یہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارا future کا asset ہے ہمارا country ملک ان کے ہاتھوں میں جانے والا ہے آپ بتائیں کہ سب سے پہلا stuff کیا ہے بچوں کو ان کو کیا کرنا چاہیے جب وہ یونیورسٹی لیول پہ آ جاتے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آگے کیا ہونے اور ان کو پھر set back ملتے ہیں کہ sudden jobs نہیں ملتی ہیں یا انہوں نے جو سوچا ہوتا ہے تو کون سا وہ goal set ہے یا کیا انہیں target اپنے کب سے start کر دینے چاہیے i think میں اپنے بارے میں سوچوں تو جب میں انویورسٹی میں تھا تب بھی یہی chaos تھا تو جب انویورسٹی کی چار دیواری سے باہر سمجھ نہیں آتی تھی اس باہر کی دنیا میں ایک ہے اور سوچ کے literally i wouldn't exaggerate یہاں پہ دل ڈوب جاتا تھا اور سب نے اگر میں دیکھوں تو یہ جتنی دور یہ دیوار ہے اسنی دور بھی نظر نہیں آتا تھا total blank تھا سب کچھ and then trial and error سے ڈکے رکے کھا گے سیکھے ہم زندگی میں یہاں پہ پہنچ کریں مجھے لگتا ہے کہ ڈبل زیمت آ رہی ہے imagine کریں اس میں دو تین key players ہیں ایک میں خود so میں یونسٹی میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوئے وہ جو youth ہیں ایک اس کی زمان آ رہی ہے اور i understand کہ اس age کے اندر entertainment زیادہ attract کرتی ہے education کم کرتی ہے people don't invest time in their education اور آج جو entertainment کے ذراعے موجود ہیں ہمارے دور میں شاید نہیں تھے ہمارے time پہ ہم سب زیادہ پی ٹی ٹی وی ایک ٹائم پہ بل ہو جاتا تھا اور mobile phones نہیں تھے but ابھی جو youth ہے اس کے پاس opportunities ہیں to entertain themselves so they are so busy entertaining themselves sometimes they forget how to put better ideas in their minds جو یہاں جائے گا وہ ہی باہر آئے گا تو ان کو خود تھوڑی سی نا personal responsibility لینے کی ضرورت ہے کہ age group کیا ہونا چاہیے personal responsibility because life is so fast جب آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ اس دور میں پھر بھی تھوڑی سی slow down ابھی اتنی fast ہے کہ اس وقت اگر دس سال کا fast آتا تمہیں بھی وہ ایک سال میں آج کل cover ہو رہا ہے آپ آج کے دور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کہیں گے کہ وہ تو ہم تھے نا یا آپ تھے اب بچہ کیا کرے at least بچے کو میں موقع رہت ہوں کہ at least وہ college university کے ٹائم پہ آکے تھوڑا اپنی زندگی کسی منہاری اٹھائے اور جہاں سے اس کو اچھی music اور videos مل رہی ہیں اس کے آس پاس کہیں کسی website پہ ہے how to find your true north آپ کو مشکن کا نام تھا ایک ٹائم پہ yes yes still it is there and how to identify your potential there are assessments there are tools there are videos there are courses free میں بہت کچھ available so if they focus تو تھوڑا بہت صرف ٹائم invest کر کے پیسو بھی بات نہیں ہوئی خالی ٹائم invest کر کے they can figure out who they are and where they would possibly land دوسری زماندار یہ ہے میری اور آپ کی ہم والدین ہمارے بچے آج کی جوان جو ہے شورٹ کٹ کی انتصار میں رہتا ہے ہمیشہ so if i just quickly finish تو اب ماں باپ بھی وہ پیچے دے کے بوریاں بھرتے ہیں نا and some of them they may not be educated جیسے ہمارے ماں باپ پڑے لکھے نہیں تھے ان کو بروسہ تھا ہمم میرے ایک دوست ہے شہزاد لگا رہی وہ مجھے کل بتا رہے تھے ہمم کہ میرا ایک دوست کہتا تھا امی کو فوٹو کاپی کرا رہی ہے تو وہ پانچ پانچ دست ہزار روپے لے لیتا تھا یا پھوٹو کاپی تو وہ روپے کی بھی نہیں تھی اس دور میں آہ ہم تو ہم ماں باپ سے پیسے نکلواتے ہیں ان پیچاروں کو پتا نہیں ہوتا لیکن جو ماں باپ پڑے لکھے ہم at least وہ یہ سوچیں کہ میں چالیس لاگ روپےہ چار سال کی ڈگری کا اس انسٹیٹوٹ کو یا بیس لاگ یا دس لاگ دے رہا ہوں ہم تو اگر میں دس بیس ہزار اور خرچ کر کے ہم اس کی ایک سیکلورگی کے لئے اسیسمنٹ کرا لوں ہم there are tools available اچھا میرے ایک کولیگ ہے عابد عابد سید خان وہ یہ کام کرتے ہیں I know so many people I think ڈاکٹر کامرل حسن ہے اچھا he's done fantastic job okay I met another guy Hafiz Obes USA Massey میں بھی میں cricket match دیکھنے گیا تو وہاں بھی میری ان سے بلا گاتو ہم تو وہ یہ کام کرتے ہیں and I know so many other people you go to a psychologist or you go to some authentic person جو آپ کے بچے کا aptitude کا test کر دے اور پتہ چلے کہ اس کو ہم law میں گسیت رہے ہیں اس سے MBA کرا رہے ہیں اس کو finance میں بھیج رہے ہیں I get to meet people جو باپ کا business ہے بہت بڑا construction کا اس نے گا ویڈا توری آرکیٹیکٹ بننا ہے ہم so باپ کے پاس پیسہ بے انتہا ہے but وہ impose کر رہے ہیں اس کے اوپر ہاں یہ بہت بڑا بچوں کو challenge ہے کہ ڈاکٹر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی ڈاکٹر بنیں پائلٹ باپ چاہے گا بیٹا بھی بے بی وہ musician بننا چاہتا ہے می بھی وہ ایک اچھا actor ہے می بھی وہ کوئی یہ دوسرا میں نے کتلی pillar touch کیا کہ ماں باپ کی ذمہداری ہے unfortunately وہ ذمہداری نہیں لے رہے اور ایدر دے امپوزر آئیڈیاز اور ڈی آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹر ہے اچھا بچے تو جو بھی کر رہا کرتا ہے ماں باپ سے بچوں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بس یہ جاتا ہے یونورسٹی یہ جو بھی کر رہی ہے let them do تیسری ذمہداری پھر میں ڈالوں گا ان انسٹیٹوشن پہ this includes all the top institutions as well کہ جب آپ لاکھوں روپے لیتے تو لینے سے پہلے ایک ٹیسٹی لے لیں اور yeah verify کر لیں کہ جس میں نے کہا کہ مجھے بی اے سی کرنا بی بی اے کرنا ہے تو آپ مجھے دے دیں گے admission ہم so if you take اور اس کے اوپر Jim Clifton کی کتاب میں بھی آج کل پڑھ رہا ہوں میری گاڑی میں پڑھی ہے وہ strength finder ایک assessment ہے ہم میری کتاب کے اندر تو انہوں نے free کا ایک voucher رکھا ہے کہ آپ اپنی assessment free کر سکتے ہیں ہم gonna do it but Jim Clifton نے پوری دنیا Gallup کا CEO ہے ہم تو پوری دنیا جو ہے امریکا کا system ہم شور آپ familiar ہیں اگر آپ ایک اچھے athlete بن سکتے ہیں تو امریکا میں آپ کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی تو they will find you ہم اگر آپ میں learning ability ہے تو they will find you اور وہ آپ کے ایک گھر پہنچ کے اتنا یہ 1937 کی بات میں کر رہا ہوں اتنا پرانا اب بھی ہے system strength ہوتا کہ وہ آپ کے گھر میں پہنچ کے آپ کو کہہ رہے تھے آئیے Stanford میں پڑھئے آئیے آپ Harvard میں پڑھئے scholarship شروع صحیح ہی وہ nobody is even trying and the people who even try doing it government ki restrictions data share people are willing to invest but there are so many constraints they are not able to do it تو میں کہتا ہوں at least universities والو خدا کے لیے اب پیسے کمائے جا رہے ہو یہاں پہ ایسی universities بھی ہوں سکتا میری اس ویڈیو کے بعد کئی لوگ مجھے برا والا کہنا شروع کردیں انہوں نے mask لگایا وہ ہم تو non-profit ہے ہاں 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 ایڈوہ یونیورسٹی جو کہ top tier نہیں ہے ہاں it's not lums LSE type it's our second tier maybe third tier university اس کا profit bank الفلا کے profit سے زیادہ تھا bank الفلا is meant to make money وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم non-profit بچوں کے فیوچر کے ساتھ وہ الانیاں بتاتے ہیں ہم پیسے کمارے یہ کہتے ہیں ہم تو non-profit ہیں but their ultimate profit is bigger than a bank but نہیں کوشش کرتے کہ بچوں کو تھوڑا ٹیسٹ کر لیں there are tools available اور پڑھانے والے کون ہیں best of the best professors PhDs nobody is committed commitment کی کمی ہے بہت generic statement بول گیا nobody mostly people are not committed mostly people are just fulfilling their commitment میں آخری بات کروں گا یہ phone ہے آپ کے پاس بھی ہے یہ جب factory میں بنتا ہے ہم تو جب نکلنے لگتا ہے تو وہ کہتے ایک منٹ روکو اس کی quality assurance ہوگا یا quality control ہوگا ہم بننے کے بعد دیکھیں گے تو quality control ہم اگر ہر step پہ assure کر لیں گے کہ اس میں quality ہے تو quality assurance no you spend some money and it claims in advertisements کہ یہ کام کرے گا اور میں اٹھاؤں اور یہ نہ کرے اٹھا گے ڈیوار پہ ماروں اور میں کہوں گا یہ کیا ہے اور میں اس کمپنی کو سو کرنے تک جاؤں گا اسے میں but آپ کا institute university وہ promise کرتی ہے کہ ہمارا تو ادارہ اس طرح ہے تو ہم تو ایسے بچے کرتی ہیں وہ بچے وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کو بات کرنی نہیں آتی ابھی میں آپ کے room میں گیا ہوں ہم i am disappointed honestly ہم i am a psychologist i studied business and organizational psychology ہم ساڑھے پانچھو کمپنیز میں سی اوز کی کوچنگ سے لے کے تو leadership training دیتا ہوں i walk into a room in ss ایک لمحے میں پنا چل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ بیٹھ ہیں these kids they do not have بس انہی کو یہی تو بنانا ہے ان کو یہی تو بتانا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں see آپ کو salute ہے کہ آپ یہ کام کریں بڑی آپ کا کام نہیں ہے یہ جن جن institute سے انہوں نے نام لی ہے ابھی یہ ان کا کام ہے ان کا کام ہے وہ جیسا آتا ہے ویسا ہی باہر جالا جاتا ہے دو چار سالوں کے بعد the university adds very little value in terms of grooming them and making them market ready just say this phone becomes market ready yes تو their product جس کے لئے انہوں نے لاکھوں روپے لے لیے but ma'am the product is not market ready if you wanna raise a voice we need to talk to the government we need to talk to HSE اور باغی سب جو ان کو تھپے لگانے کی اجازت دیتے ہیں کہ تم university بناو these are all business people جن کے industries ہیں اور ان کو لگا کہ industries میں تو بہت تھوڑے پیسے ہیں یہ تو سب سے آسان ہے and the way they treat their teachers the way they treat their staff they are underpaid they are disrespected they are not even allowed کہ بچوں کو فیل کریں فیل کریں گے تو بچہ چھوڑ گے نہ چلا جائے یہ تو blackmail ہوتے ہیں بچوں کے ہاتھوں سارے سسٹم سے چینج ہونے کی ضرورت ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو بچوں کو اپنی زمانداری لینی ہے اب یہ سب چینج ہونے میں بیس سال لگ جائیں گے چالیس سال لگ جائیں گے لیکن اس دوران میں ایک بچہ جو آج بیس سال کا ہے اس کو market ready ہونے کے لیے چالیس سال کا ڈائم دونی ہے نا تو اس کو کیا کرنا ہے بچوں کو اپنی زمانداری لینی ہے پیرنٹس کو حکومت میں نہیں چھوڑنا they need to take responsibility for their children and take little bit more interest آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ بیس تو ہم جتنی بھی کرتے رہیں گے there is no end for that آج کا بچہ فیل ہونے سے ڈرتا ہے چیلنجز کو فیس کرنے سے ڈرتا ہے آپ بتائیں فیلیر سے ان کیا سیکھ سکتے ہیں اور فیل ہونے سے انہیں کیوں کیا واقعی میں ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے what do you think فیلیر is nothing اس ایک لفظ نے میری زندگی بدل دی تھی فیلیر is nothing فیلیر is only our feedback okay فیلیر کیا ہے you do certain things and you achieve a result it may not be the result that you want it is still a result right it's a feedback to you so اس ریزلٹ کی بیسیس پہ یہ ریزلٹ کوڑ بھی میں نے امتے ہم دیا میں پاس ہو گیا یا میں فیل ہو گیا تو میں کہتا ہوں اب پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا دونوں it's a result yes but if i failed i will learn from it and i try again right مگر اس میں سے لرن کیا بغیر try again is foolishness i tried i've got a result میں نے سے لرن کیا اپنے 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 کو improve کیا میں نے پھر try کیا اور پھر result آیا so if you consistently keep doing it eventually you will succeed KFC سب کھاتے 11 100 100 1009 لوگ انہیں انکار کیا تھا تمہاری recipe نہیں چاہے اگر کرنل سینڈر سوچ تھا کہ میں فیل ہو گیا تھا میں نے 20 سال پہلے پڑی تھی story change my life 65 سال کا بابا 1009 failures برداشت کر گیا ہمم تو آپ نے یہی سو کوششیں ہو سکتا ہے 20 سالوں میں نہیں بلکل ایسا جو مہینے بھی ہو سکتا تھا because you are afraid of failing failing failure سے ڈرتے ہیں ہم نے یونیورسٹیز کی بات کی لیکن سب سے زیادہ important یہ ہے کہ بچوں اپنی accountability اپنے خود لینے ہیں اگر آپ successful ہونا چاہتے ہیں consistency کے ساتھ کام کریں failure سے نہ گھبرائیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں دردی ملاقات ہوگی اپنا بہت سا کیا رکھے گا اللہ حافظ